السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر خرید سے ہوں گے دوستو مجھے کافی دوستوں نے بولا تھا جی کہ پمپ ایکشن کے اوپر ایک ویڈیو بناوں اس کی کلیننگ کی یا اس کی اسمبلنگ ڈس اسمبلنگ پہ تو دوستو آج پمپ ایکشن بندوق بھی آگئی اور یہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان میڑ بندوق ہے جی اور آج اس کو صفائی اس کی کس طرح کی جائے گی یہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں جی اچھا دوستو اگر آپ کے پاس یہ بندوق ہے اور اگر آپ نے فائر کی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری بندوق ہی کھول کے اس کے بعد صاف کریں یہ ہوتا ہے دو مینے بعد تین مینے بعد آپ اس کو ڈیٹیل سے اس کو کھول کے آپ کو صاف کرنی چاہیے ورنہ عام روٹین میں آپ نے فائر کی ہیں یہ آپ نے اس کا پمپ پیچھے کر لیا پمپ پیچھے کرنے کے بعد کیا ہوگا جی یہ آپ کو جگہ مل گئی اور یہ میرے پاس راڈ ہے کلیرنگ راڈ ہے اس کے اندر یہ کپڑا پڑا ہوا ہے جی یہ اس کو چندی کا کپڑا کہتے ہیں کیونکہ یہ ذرا نرم ہوتا ہے اور یہ صفائی صحیح کرتا ہے اور اگر آپ نے صرف کوئی پچیس پچاس فائر کر دی ہیں تو کوئی ضرور نہیں اس کو پمپ کو پیچھے کیا اور اس کو بیرل میں آپ نے ادھر سے ڈال کے اور یہ کر کے یہ کپڑا ٹائٹ ٹائٹ کپڑا ہے جی اور اس کو آپ نے یہ کر لیا اور اس طریقے سے آپ نے یہ واپس نکال لیا یہ تو ہو گیا آپ کی عام روٹین میں اب آ جاتے ہیں دوستو آج اس کی ڈیٹیل سے اس کو کھولتے بھی ہیں تاکہ جن دوستوں کے پاس ہے ان کو پتا چل جائے کہ یہ پوری کس طرح کھولی جاتی ہے اس کا یہ میں نے سلنگ کی یہ کڑی ایک نکال دیتا ہوں جی اور سب سے پہلے اس کی الین کی ہے جو اس کی پسٹل گرپ اس کو کھولنا ہے اور اس کو کھولنے کے لیے اس کی سائز کی ہونی ضروری ہے یہ دیکھئے اور اس کو میں ادھر سے کر لیتا ہوں جی تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی ویڈیو میرے خیال میں لیکن آپ کو انشاءاللہ اس سے کیا کہتے ہیں فائدہ ضرور ہوگا جی یہ الادہ کر لیے ہم نے اب آگئی بندوق اس میں سب سے پہلے دیکھیں اس کی ایک ہی مین پین ہے باڈی کے اندر ریسیونگ اسمبلی بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں دوستو اور اس کو ہم نے کھولنا ہے اور کھولیں گے یہ میرے پاس ایک پین نکالنے کے لیے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ کوئی بھی کیل لے سکتے ہیں اس سائز کی اور اس سے آپ اس کو پین کو نکال سکتے ہیں میں اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے یہ نیچے اس کا سراخ ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے اور یہ دیکھ لیتے ہیں جی یہ یہ نیچے چلی گئی جی یہ پین باہر آگئی اور اس کی اب ٹرگر اسمبلی کو آرام سے نکال لیتے ہیں اچھا کبھی بھی آپ نے جب بھی بندوق کھولنی ہے یہ اس کا ایمر ہے اور ان پارٹس کو آپ نے نہیں کھولنا اگر یہ آپ نے کھول لیا تو پھر یقیناً اگر آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو یہ آپ سے دوبارہ فٹ نہیں ہوں گے اس کو الادہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر دو سلائیڈز ہوتی ہیں جی اور یہ ایک رائٹ پہ ہے اور ایک لیفٹ پہ ہے یہ دیکھئے یہ نکل آئی جی اور اس کو اگر ہم کریں جی تو یہ دوسری بھی یہ باہر آگئی دوستو ان دو سلائیڈز کی اوپر پورے گن کا میکنزم کارتوس رکنا کارتوس کو ری لوڈ کرنا اور یہ سارا کچھ ان کی اوپر ہے اور اس کی اوپر بھی میں انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی ویڈیو بناوں گا کہ یہ کیا کام کرتی ہیں اگر کسی دوست کی گن ہے اگر وہ کارتوس اس کے جو یہ کارتوس پائپ جو ہے اس کی یہ میکزین بھی ہم اس کو کہتے ہیں اگر یہاں سے کارتوس پورا باہر نہیں آرہا تو کیا وجہ ہے اگر آتا ہے ڈبل آ جاتے ہیں تو وہ ان کی کیا وجہ ہے یہ بھی انشاءاللہ نیکس ٹائم اس کی اوپر ویڈیو اپلوڈ کروں گا اب اس کی یہ دیکھئے اس کو میں نے یہاں سے یہاں پہ کرنا ہے آپ نے دوستو ایک چیز نوٹ کرنی ہے یہ دیکھئے یہ باڈی کے اندر یہ کٹ لگا ہوا ہے یہ دونہ طرف یہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ آکے اس کی جو بولٹ ہے بولٹ پلیٹ یہاں سے نکلے گی یہ دیکھئے یہ جگہ ہے اگر یہ تھوڑا سی آگے پیچھے ہوگی تو اس نے باہر نہیں آنا یہ بولٹ پلیٹ اس کو نکال لیتے ہیں اور اب اس کا بولٹ یہاں سے نہیں نکلے گا اب بولٹ نکالنے کے لیے بیرل کو نکالنا ہے جی تو بیرل کو نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے جی اس کا ہم نے یہ آگے سے اس کو کھول لیتے ہیں جی تاکہ بیرل باہر آ جائے یہ ہم نے یہاں نکال دی اور اس کے ساتھ ہی اس کو تھوڑا سا کر کے یہ بیرل باہر آ گئی اب اس کے بعد ہم نے اس کا پمپ یہ نکال لینا ہے اور یہاں سے یہ کریں گے تو یہ اس کا بولٹ بار آ گیا جس کے اندر فائر پن بھی ہے جی اور یہ بولٹ لاک کہلاتا ہے اس کا مین کام یہ ہوتا ہے جب اس کو کاک کرتے ہیں آپ فائر کے لیے ریڈی کرتے ہیں تو بیرل کے اندر دوستو یہ دیکھی یہ ایک چکور خانہ بنا ہوا ہے یہ اس کے لیے ہی بنا ہوا ہے جیسے ہی اس کو لوڈ کریں گے تو یہ اس کے اندر آ کے یہ پھنس جائے گا اور اس کو لاک کر دے گا یہ بنیادی طور پہ یہ لاک ہو جاتی ہے یہ دیکھی یہ جب لاک ہو جائے گا یہاں پہ تو فائر ہوتا ہے تو آپ کی بندوق ایزیلی فائر ہو جائے گی اگر یہ لاک نہیں ہوتا تو ڈینجرس ہو جاتی ہے کہ وہ فائر کے ساتھ ہی اس نے واپس ریباؤنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو الادہ کر دیتے ہیں اب ایک چیز رہ گی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے اس کو عام طور پہ یہاں پنجاک آ جاتا ہے اور اس کو لفٹر کہتے ہیں جی یہ واپس آ گیا اور یہ نرم لوئکہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس کے اندر جمپ ہوتا ہے اور کیونکہ اس نے ہی ہر دفعہ جب آپ لوڈ کرتے ہیں تو ایک کارتوس اس میکزین پائپ سے اس لفٹر کی اوپر آتا ہے اور دوبارہ یہ اپنی جگہ پہ اوپر ہوتا ہے جس وقت آپ اس کو کاؤک کر لیتے ہیں لوڈ کر لیتے ہیں اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں جی دوستو یہ جو میکزین پائپ ہے انگلیش بندوقیں جتنی بھی ہیں ان میں یہ آپ سے نہیں کھولے گا کیونکہ یہ وہ اس کو لاک لگا کے پیسٹ لاک ہوتا ہے وہ لگا کے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں آپ کے پاس اگر بندوق ہے تو وہ نہیں کھولے گا اگر لوکل بندوق ہے تو اس میں سے یہ کھل جائے گا یہ اس لیے میں کھور رہا ہوں ڈیٹیل سے کہ آپ کو بتا سکھو جی اگر کبھی کارتوس اندر پائپ کے اندر رک رہا ہے تو میں بھی اس کے اندر بھی کچھ خرابی ہو سکتی ہے یہ ہم اس کا سٹاپر نکال لیتے ہیں کارتوس سٹاپر ہے دوستو یہ جو آپ کو مجھے سے نظر آتا ہے اس کو نکال لیا اس کا یہ سپرنگ ہے جی اور اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں راڈ سے ہی صاف کر سکتے ہیں جس طرح سے بیرل کے اندر ہم نے لگایا تھا اب یہ بندوق ٹوٹل بندوق آپ کے سامنے کھول چکی ہے یہ ریسیونگ اساملی آگئی اس کے اندر صرف اس کا ایجیکٹر جو کارتوس خالی کارتوس کو جب آپ پیچھے کرتے ہیں تو ایجیکٹ ہوتا ہے تو وہ اس کا یہ ایجیکٹر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوستو یہ تو یہ بندوق کھل گئی جی اب اگر آپ نے اس کی کلیننگ کرنی ہے میں ہمیشہ کلیننگ کے لیے اور خاص طور پر انر کلیننگ کے لیے وڈی فورٹی استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس موجود ہے اور ابھی دنیا ہم کے اندر لیٹسٹ آئل آئے ہوئے ہیں بہت سارے آئے ہوئے ہیں اور ہر سال چھ مینے میں پاکستان میں کوئی نہ کوئی نیا آئل آ جاتا ہے لیکن ایکسپنسیو ہوتے ہیں اور ہر جگہ سے وہ ملتے بھی نہیں ہیں تو اس لیے اگر ہم اس کو تھوڑا سا میں معمولی سا اس کو یہ سپریہ کر کے اس کو رکھ دوں گا کچھ ٹائم کے لیے تاکہ ڈیوڈی فورٹی اپنا کام کر لے یہ دیکھیں اس کی یہ کتنا یہ گندی ہوئی ہے اور اس کو اگر میں یہ کروں اور اندر سے بھی صحیح صاف نہیں ہے تو یہ میں اس کو اندر بھی کر دیا جی اور اس کے بعد بولٹ کو یہ اس کے ایکٹرکٹر ہے جی دو ہوتے ہیں اس کے اور اس کے اندر سپرنگ بھی ہے اور ان کو بھی میں تھوڑا سا یہ آئل کر دیتا ہوں جی یہاں راک دیتا ہوں یہ بٹ پلیٹ بھی اس کی بولٹ پلیٹ سوری یہ بھی کافی رسٹی رسٹی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے اندر بہت کچھ بارود وغیرہ اس کے اوبر جم چکا ہے اور یہ جو دو سلائیڈز ہیں یہ آپ کا نظر آ رہی ہیں جی کہ ان کو بھی تھوڑا سا کر بلکہ ہلکا ہلکا کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اور ایک کپڑا میں نے اپنے یہ لے لیتا ہوں جی اور اب آگے جی یہ اس کے اندر یہاں سپرنگ ہے جی دوستو موسیقی موسیقی